آخری دو رکت میں نماز میں پہنچا تو جو رکت مل رہی تھی وہ پڑھوں گا یا پہلی دو آخری دو رکتوں میں آپ جو شامل ہوئے نا امام کے ساتھ تو آپ وہی کچھ کریں گے جو امام کر آخری دو رکتوں میں امام کیا کرتا ہے صرف سور فاتح پڑتا ہے اگر امام اس پر رفلج دین کر رہا ہے جس جس رکن میں اس اس میں آپ کریں گے کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں نا ہم وہ پہلی دوسری میں شامل ہوئے ہیں تو ہماری تو پہلی ہے امام کی دوسری ہے پھر جب امام کی تیسری ہوگی تو وہ رفلج دین کرے گا ہماری وہ دوسری ہوگی ہم نہیں کریں گے نہیں آپ امام کے ساتھ ہوں گے اس کے لئے پھکی یہ ہے کہ آپ پہلی رکت میں بیٹھ بھی تو گئے بیٹھا تو دوسری رکت میں جاتا ہے لیکن جب آپ امام کے ساتھ دوسری رکت میں شامل ہوئے اگرچہ وہ آپ کی پہلی تھی آپ امام کی وجہ سے مجبور ان تشہود بیٹھیں بیٹھے گی نہیں بیٹھے تو اب جب امام کھڑا ہو تو پھر آپ امام کے ساتھ اس طریقے سے لے کے چلیں اب آخری دو رکھتوں میں اگر آپ شامل ہوئے ہیں تو امام کے ساتھ وہی کچھ آپ پڑھیں گے جو امام پڑھ رہے سورہ فاتحہ اور جب سلام پھیر کے پھر آپ پہلی والی جو دو رکھتے ہیں اس میں جو کچھ پڑھا جاتا ہے وہ کچھ پڑھیں گے تاکہ بیلنس ہو جائے لیکن اگر وہ آپ نہیں پڑھتے صرف سورہ فاتحہ بھی پڑھ لیتے تب بھی آپ کی نماز درست ہے کیونکہ واجب جو چیز ہے وہ سورہ فاتحہ